گرمکہ یدی آپ نے صدگرو سے نامدان لیا ہے تو ان کچھ باتوں کا ہمیشہ آپ دھیان رکھیں سب سے پہلی بات ستسنگ سیوہ بھجن سمرن نیمت کریں اس میں کٹوتی نہ کریں ایک دن کا ناغہ آپ کو کئی دن پیشے شوڑ دیتا ہے سب سے پریم پورک برتاؤ کریں اچھے لوگوں کی سنگتی کریں دوسرا بھجن سمرن ہمیشہ ایک کانت میں کریں سمرن دھیان بھجن کے سمیے خود کو کپڑے سے ڈھک لینا چاہیے جس سے ہمیں کوئی دیکھ نہ سکیں اور بینا کسی پریشانی کے ہم بھجن سمرن کر سکیں تیسرا برمہ مورت میں اٹھ کر یعنی پراتا کال کی بیلہ میں ہاتھ مو دو کر اسنان کر کے بھجن سمرن روج کریں یہاں پر نہانے کا کوئی خاص کارن نہیں ہے کیول سستی نہ آئیں اسی لئے نہانا جروری ہے اگر آپ کو سستی نہیں آتی تو آپ کو نہانے کی کوئی آشکتہ نہیں ہے چوتھا دھیان بھجن میں آپ کو کچھ بھی دکھائی سنائی دے تو آپ اسے اپنے گرو دیو کے سوا کسی کو نہ بتائیں یدی آپ کسی کو بتا دیں گے تو آپ کو دکھائی اور سنائی دینا بند ہو سکتا ہے پارچوا رات کو سوتے سمیں بوجن سیم سے کرنا چاہیے تاکہ زیادہ نین نہ آئے اور ہم رات کو بھی سمرن کر سکیں شٹھوا کھانا ہمیشہ شاکاری اور ہلکہ پھلکہ ہونے چاہیے تاکہ شریر بیماریوں سے بچا رہے ساتھوا کسی بھی پرکار کے نشے سے دور رہے آٹھوا پریم سب سے کریں پرن تو موہ نہیں رکھیں نوہ اپنے اندرونی رہسیوں کو کبھی دوسروں کے سامنے پرکٹ نہ کریں اس سے آپ کی روانی دولت کم ہو سکتی ہیں دسوان کرود کو کوسوں دور رکھیں کرود اور سمرن یہ ایک دوسرے کے وپرت ہیں گیاروان سیم سے کام لیں پرستری پر کبھی نجر نہ رکھیں یہ آپ کی ورشوں کی کمائی کو مٹی میں ملا سکتے ہیں اور آپ کو پیشے دھکل سکتے ہیں باروان کبھی شکایت نہ کریں جو مل رہا ہے یا ملیں گا سب آپ کے کرموں کا نتیجہ ہے اور کیے ہوئے کرموں سے تو بغان بھی نہیں بچ سکتے ویویک سے کام لیں تیروان نیمیت ستسنگ سنیں سب کو پریم کریں پر کبھی بھی ناستک کے ساتھ بحث نہ کریں ان کی سنگتی کم سے کم کریں چودوان بچوں کو اچھی چھکشا دیں وہ نئے سماج کی آدار شیلہ ہیں اپنا یوگدان دیں پندرہ روج اپنے وقت میں سے دو گھنٹہ بجن سمرن کے لئے نکالیں اگر نیا نیا نامدان لیا ہے تو دیرے دیرے اپنے سمیں کو بڑھائیں سولوان روج رات کو خود کو پوچھیں کہ آج آپ نے کیا اچھا کام کیا اس سے آپ کو دوسروں کی مدد کرنے کی پرینا ملیں گی اور آپ کی ترقی آسان ہوں گی گرمکھوں آواغمن کی چکر سے شڑھانے کے لئے ہی سنت سدگرو ہم پر دیا مہر کر کے ہمیں نامدان دیتے ہیں جس سے کی جیو ان کرموں کے چکر میں نفس ہے اور اپنے جیون کو سکھ سوروب سے ویعتید کریں ہمارے سنت سدگرو ہم کو کم سے کم دو گھنٹے بجن سمرن کرنے کی ہدایت دیتے ہیں تو یہ ہمارا فرج بنتا ہے کہ جنہوں نے ہم جیووں پر اتنی دیا مہر کر کے جو نام کی بخشش کی ہیں اپنے تن پر کشٹ اٹھاتے ہیں وہ کس لئے کرتے ہیں ہم جیووں کے کلیان کے لئے ہی تو کرتے ہیں تو ہمارا کیا فرج بنتا ہے ہمارا یہی فرج بنتا ہے کہ ہم ان کے وچنوں کے انسار چل کر بجن ابیاس کر کے اپنے جیون کو سکھ روب بنائیں کئی ایسے ستسنگی ابیاسیوں کی شکایت رہتی ہیں کہ ہم دیان میں تو بیٹھتے ہیں پرنتو دیان نہیں لگتا کیا کرے تو ایسے ہی ایک بار پرمسن چھری کبیر صاحب جی کے پاس ایک صادق آیا اتھاہ وچلت من کی اداسی اس کے چہرے پر ساپ دکھ رہی تھی مرجایا چہرہ تھا گروہ کو پرنام کر وہیں بیٹھ گیا تب سنت کبیر صاحب جی نے اس سیوک کی اور اپنی درشتی گمائی اور اس سے اس کی مایوسی کا قارن پوشا تو وہ سیوک چھری چرنوں میں نویدن کرنے لگا کہ گروہ دیو آپ نے مجھے برمہ گیان کی مہان دھیان سادنہ دی لیکن میں کیا کروں بہت پریاس کرنے پر بھی میں دھیان نہیں لگا پاتا نہ جانے کیسے کرم سنسکاروں کو اپنے سنگ جمع کر لائیا ہوں کی آنکھ مونتے ہی من وچاروں کی گلیوں میں دوڑنے لگتا ہے میں چاہ کر بھی اس من کو ٹکا نہیں پاتا میں کیا کروں ماراج تب سنت قبیر صاحب جی نے اس سیوک کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ دکھی متو بیٹا چلو میں تمہیں اس سمسعہ کے سمادان کے لیے آج ایک اپائے بتاتا ہوں جب بھی تمہارا یہ چنچل من دھیان میں ٹکنے سے انکار کرے تو اس سوتر کا سہارہ لے لیا کرو دھیان مولم گروہ مرتی ارتھارت آنکھیں مونت کر سرو پرثم اپنے سدگرو کے سوروپ کا دھیان کیا کرو ان کے دیوے سوروپ کی آبھا میں من کو رماتے ہوئے دھیان کی گہرائی میں اتر جاؤ تب سیوک ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا جی گروہ دیو آپ کے وچنوں کے انسار پریاس جرور کروں گا پرن تو میرا یہ چنچل من تب بھی لٹک پایا تو میں کیا کروں سنت قبیر صاحب جی فرمانے لگے تب پھر تم گروہ کے شری چننوں میں دھیان لگانا گروہ کے چنن کملوں میں آرہ دھنا کا مول سمایا ہے پوجا مولم گروہ اور پدم سیوک کہنے لگا کہ میں پورا پریت نہ کروں گا پرن تو مجھے شما کریں گروہ دیو میں اس ہٹی من کے سعباؤں کو اچھی طرح جانتا ہوں یدی تب بھی اس من نے ٹھٹتا نہ شوڑی تو میں کیا کروں قبیر صاحب جی کہنے لگے یدی تب بھی یہ من نہ لگے تو پھر تم اپنے گروہ کے وچنوں کو یاد کرنا جو تمہارے گروہ نے تم سے کہے ہو کیونکہ گروہ کے وچن مہا منتر ہوا کرتے ہیں منترم مولم گروہ رواکیم کیونکہ ان کا چنتن من کو نینترت کرنے میں اتنتی ساہیق ہوتا ہے اب صادق کے چہرے پر سے اداسی کے بادل کافی حد تک چھٹ چکے تھے کن تو اب بھی نسچنتتہ کا سورہ پوری طرح ادیت نہیں ہوا تھا وہ یاچنا برے سور میں کہنے لگا میں جانتا ہوں گروہ دیو یوں بار بار پوچھنا درشتتہ ہی ہوں گی لیکن اس پر بھی یدی میرے من نے کوئی چال چلی تب میں کیا کروں گا مہاراج تب سنت قبیر صاحب جی بلند سور میں اعلان کر اٹھے تب پھر تمہیں ایک برماستر چلا دینا سیوک بڑا حیران ہوا گروہ دیو سے پوچھنے لگا کون سا برماستر گروہ دیو سنت قبیر صاحب جی کہنے لگے ہم تم اپنے من کو ان پلوں کی یادوں میں بگا دینا جب جب گروہ نے تم پر کرپا کی ہو تمہیں سہارا دیا ہو اس سنت قبیر کو صدیو یاد رکھنا کہ گروہ کی کرپا ہی موکش کا مول ہے موکشم مولم گروہ کرپا اور دھیان موکش کی سیڑھی ہوتی ہیں اس لئے دھیان کا آدھار کیول اور کیول گروہ کی کرپا ہی ہے گروہ کرپا ہی کیولم اس لئے ان سے ان کی کرپا کے لئے پراتنہ کرنا تبہ سے وقت بڑی آشا اور نوین اتصاہ کے ساتھ سنت قبیر صاحب جی کے چرنوں میں سر کو جھکا کر کہنے لگا ستی وچن مہاراج ستی وچن ان چار برماستروں کے بل پر میں نشجت ہی ویجائی ہوں گا ایسے ہی پریمیوں کسی گاؤں میں ایک تالے کی دکان تھی تالے والا روجانہ انہے کو ہی تالے توڑا کرتا تھا اور انہے کو ہی چابیاں بھی بنایا کرتا تھا اب اس تالے کی دکان میں ایک بچہ روز کام سیکھنے آیا کرتا تھا بچہ روز دیکھا کرتا کہ چھوٹی سی چابی اتنے مجبوط تالے کو کتنی آسانی سے کھول دے رہی ہیں ایک دن اس بچے نے اس تالے والے سے پوچھا کہ ہتوڑا زیادہ شکتی شالی ہیں اور ہتوڑے کے اندر لوہ بھی زیادہ ہیں آقار میں بھی یہ چابی سے بڑا ہے لیکن پھر بھی ہتوڑے سے تالہ توڑنے میں بہت سمجھ لگتا ہے پرنتو ایک بات مجھے سمجھ بھی نہیں آرہی کہ اتنی چھوٹی سی چابی بڑی ہی آسانی سے اس مجبوط تالے کو کیسے کھول دیتی ہیں تب دکاندار نے مسکرا کر بچے سے کہا کہ ہتوڑے سے تم تالے پر اوپر سے پراہر کرتے ہو اور اسے توڑنے کی کوشش کرتے ہو لیکن چابی تالے کے اندر تک جاتی ہیں اس کے انتر من کو شوتی ہیں اور اس کے اندر گھوم کر تالے کے انتر من کو بنا چھوٹ کے اسپرش کرتی ہیں تب وہ تالہ آرام سے کھلا کرتا ہے واو کتنی رہز سے بری بات پہی ہے اسی طرح پربو کو بھی پانے کے لیے ہمیں پربو کو دل سے پیار سے ہر روش پکارنا ہے ہمارا تالہ دسوان دوار ہے اور ہماری چابی اس سچے ستگرو دوارہ بکشی گئی نام کی دات ہے جب ہم روج اس مالک کو یاد کر کے بجن سمرن پر بیٹھیں گے تو یہ بجن سمرن ہمارا اس چابی کا کام کریں گا جو ہمارے دسویں دوار کو کھول دیں گا یاد رکھئے ایک بجن سمرن یہ جو اس چابی کا کام کرتا ہے اور اس تالے روپی ہمارے دسویں دوار کو پار کر سکتا ہے اور اسے کھول بھی سکتا ہے اب ہمیں اپنے من کو اینکار کے وش میں رکھ کر ہتھوڑا بن کے رہنے دینا ہے یا پھر من کو بجن سمرن میں لگا کے اس چابی کا روپ بنانا ہے